سعودی عرب کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دو عرب ڈالر کے معاہدے مختلف شعبوں میں مفاہمت کی ستائش سیارداشتوں پر دسخط ہو گئے سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے معاہدہ تیپ آ گیا دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق تعمیرات شعبے، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہو گی پاکستان سعودی عرب کے درمیان سائبر سیکیورٹی، ہنرمند افرادی قوت کی مفاہمتی اداشتوں پر دسخط دونوں ملکوں میں مسالہ جات اور سبزیوں کی برامت پڑھانے پر بھی اتفاق کر لیا گیا وزیراعظم شباز شریف کا سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم تقریب سے خطاب میں کہا ولی اہد شہزادہ محمد سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپ بھی رکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے شراکتداری مزید مستحقی ہوگی معاہدوں پر عمل درامت کے لیے تمام اقتماد یقینی بنائیں گے پورازم ہیں یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا مفاہمتی یاداشتیں معاشی سفر کا آغاز ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پورازم ہیں دونوں موالک کے درمیان اقتصادی تعاون انتہائی اہم ہے پاکستان اور سعودی عرب سٹیٹرجک شراکتدار ہیں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی بزنس فارم سے خطاب کہا تجارت بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافی قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے پاک سعودی بزنس فارم دونوں ملکوں کی تاجر برادری کے لیے درمیان رابطے کے حوالے سے اہم ہے پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے پاکستان جل دوبارہ دنیا کی چوبیسویں معیشت بن کر ابرے گا نائب وزیر آزم اور وزیر خارجائے ساکڈار کا پاک سعودیہ بزنس فارم سے خطاب بولے پاک سعودی سٹیٹرجک شراکتداری نئے دور میں داخل ہو گئی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معاشی محاذ پر ہم بہترین پوزیشن میں آگئے ہیں پاکستان کی کرنسی مستحکم ہوئی ہے وزیر تجارہ جام کمال بولے پاک سعودیہ تجارتی حجم پانچ عرب سے مزید بڑھائیں گے سعودی عرب زرات کانکنی آئی ٹی سمیہ دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا حفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سعودی سرمایہ کاروں کا مکمل تعاون فراہم کریں گے سعودی وفد نے صدر مملکت عاصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ملاقاتیں بھی کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران سے پاسلار نے کہا بڑھے تجارتی وفد کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی اکاسی کرتا ہے وزیر علیہ علیہ من گنڈاپور کی محضبانی میں خیبر پختون خان کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ صوبائی اسمبلی اور تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر علیہ خیبر پختون خان کو کال ادم پی ٹی ایم سے جرگے کا اختیار دیا جرگیہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور نمائندوں کی شرکت وزیر داخل محسن نقوی نے وفاقی حکومت کی نمائندگی کی گوانر فیغبر پختون خان فیصل کریم کنڈی نے اپنی جماعت کی نمائندگی کی جرگے سے خطاب میں وزیر علیہ کے پی نے کہا عوام کے جان اور مال کا تحفظ ہماری اولی انزمہ داری اور ترجیح ہے امید ہم مسئلے کے پورامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے گوانر کے پی بولے مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم پر اتفاق کر لیا صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے چیرمن پلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات عدالتی صلاحات اور آئینی ترمیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی ملاقات کے علامیے کے مطابق نواز شریف نے کہا تمام جمہوری قوتوں نے مل کر عدل کا نظام وضع کرنا ہے ایسا نظام عدل بنانا ہے جس میں کسی فرد کی بالادست ہی نہ ہو کسی شخص کو وہ قوت حاصل نہ ہو جو جمہوری نظام کو جب چاہے پٹڑی سے اتار دے مساک جمہوریت ہمارا درست سمت اور درست وقت پر تاریخی فیصلہ تھا آج حاصل ہونے والی معاشی کامیابیوں کی بنیاد بھی سیاسی اتحاد و اتفاق ہے نواز شریف نے بلاول بھٹو کے سیاسی کردار کو سراحہ اور شاہ باشتی اس موقع پر بلاول بھٹو بولے مساک جمہوریت کے سفر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے رہنمہ مرتضی وحاب آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے پور امید کہتے ہیں کامران مرتضی کا پرپوزل بھی مودانہ کے سامنے ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی مودانہ نے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ جتنا ہو سکے اتفاق رائے پیدا کیا جائے پیپلز پارٹی پارلمانی کمیٹی کے اجلاس میں اتفاق رائے پیدا کرنے یا دو تہائی اکسریت پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کا پانچ آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان ملکی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت سارفین کو ساٹھ ارب روپے سالانہ فائدہ ہوگا کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا پانچ آئی پی پی سے ٹیک اینڈ پے معاہدے مکمل ختم کر دی ہیں ان آئی پی پیز کو واجب الادا رقم پر سوٹ نہیں دیا جائے گا دیگر آئی پی پی سے معاہدوں پر بھی نظر سانی کریں گے آئی پی پیز کہیں زیادہ منافع کھاما چکی ہیں آج یہ بارش کا پہلا کترہ ہے ابھی برسات برسنی ہے معیشت آہستہ آہستہ استحکام کے جانب گامزن ہے وزیراعظم نے آندہ بجلی دس روپے تک سستی ہونے کی خوشخبری سنا دی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران عویس لغاری نے کہا پانچ آئی پی پیز کو جتنا منافع ملا اتنا دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہم نے انہونی کو ہونی کر دکھایا اب دوسرے آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کریں گے بجلی سیکٹر کی خرید و فروخت کا آزادانہ محول پیدا کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور رحمان نے پانچ آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنا پہلی کامیابی قرار دے دیا کہا پانچ آئی پی پیز کی رقم عوام کو بجلی بلز میں واپس کی جائے عوام کو اس بچت کا فائدہ اگلے ماہ کے بلز میں ہونا چاہیے مہنگی بجلی کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی الیکشن کمیشن کا فوری طور پر حکومت کی مقصود نشستیں الارٹ نہ کرنے کا فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی کے خط پر فوری عمل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا مقصود نشستوں پر سپیکر کے خط پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سپیکر قومی اسمبلی کے خط کا جواب بھی نہ دینے کا فیصلہ کر لیا موقف اختیار کیا سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ادھر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے دو ارکانے پارلیمنٹ کی ناہلی کے ریفرنس سمات کے لیے مقرر کر دیئے رکنے قومی اسمبلی سحیل سلطان اور سینیٹر سیف اللہ عبدو کے خلاف درخواست پر سمات 21 اکٹوبر کو ہوگی پاکستان میں امپورٹڈ موبائل فون چیک کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں وزارت سائنس اور ٹکنالوجی حکام کی سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ کہا صرف مقامی سطح پر تیار ہونے والے موبائل فون چیک کر سکتے ہیں جیمن کمیٹی کامل الیاغاں کی زیر صدارت جلاس وزارت سائنس اور ٹکنالوجی حکام کی بریفنگ پر عدم اتمنان لبنان میں موبائل فون اور پیجر پھٹنے اور پاکستان میں موبائل فون کے میار سے متعلق تفصیلہ طلب سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کی وزارت سائنس اور ٹکنالوجی حکام کو تیاری کر کے آنے کی ہدایت چودہ اکتوبر کے بعد مون فائلس کی کٹیگری ختم چیئرمن ایف بی آر کہتے ہیں ٹیکس نہ دینے والوں پر گاڑی کی خریداری سے لے کر سرمایہ کاری تک پبندی ہوگی مون فائلر بینک اکاؤنٹ بھی استعمال نہیں کر سکے گا سیلز ٹیکس کے بڑے چوروں کو کوئی امنسٹی نہیں دی جائے گی پنجاب کے نوع ازلا میں فوری طور پر دفعہ ایک سو چوالس نافذ ملتان، سہیوال، سرگودہ، گجرہ والا، ویہاری شامل پاک پتن، نوکارہ اور وزیر آباد نبی دفعہ ایک سو چوالس نافذ کر دی گئی ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور اتجاج پر پبندی پنجاب حکومت نے آٹھ ازلا میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالس نافذ کی ہے پبندی کا اطلاق بارہ اکتوبر سے ہوگا پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے نئے چیئرمن کا انتخاب فیصل احمد مختار دو ہزار چوبیس چھبیس کے لیے شگر ملز اسوسییشن کے چیئرمن منتخب ہو گئے پاکستان شگر ملز اسوسییشن اگ ایزیکیٹیو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت وائس سیرمن شگر ملز اسوسییشن آسیم غنی اسمان نے کی اجلاس میں شگر ملز اسوسییشن کے چیئرمن پر ووٹنگ کرائے گئی سپریم کورٹ نے مبارکستانی کیس کا تصیح شدہ فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ختم نبو برپت ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے مشروط ہے وفاق اور پنجاب نے چوبیس جولائی کے فیصلے میں غلطیوں کی توسیق کے لیے درخواست دائر کی درخواستوں کی بنیاد پر انیس علماء کرام کو نوٹس کیے گئے علماء کرام نے پیرا بیالیس اشاریہ ساتھ اور انچاس پر اعتراضات کیے علماء کا مواقف سننے کے بعد چھ فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلے میں موترزہ پیرا گرافز کو حضف کیا جائے وفاقی قبیرہ نے حج پولیسی دوہزار پچیس کی منظوری دے دی اگلے سال سرکاری حج پیکچ 10 لاکھ پجتر ہزار سے 11 لاکھ پجتر ہزار تک رہنے کا امکان پاکستان سے آئندہ سال 1 لاکھ 89 ہزار آزمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے حکومت اور پرائیویٹ ہر ایک کو 89 ہزار 605 حجاج کوٹا ملے گا طویل حج 38 سے 42 دن اور مختصر حج 20 سے 25 دن پر محیط ہوگا 12 سال سے کم بچے حج کا سفر نہیں کر سکیں گے